یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق قاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبدت منہما رجالا کتیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کال علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم معمالکم ویغفر لکم ظنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها واتجارت تقشون کسادها ومساکن تردونها احب ایلیکم من اللہ ورسوله وجهاد فی سبیلہی فتربسو حتی یأتی اللہ بعمره واللہ لا يهد القوم الفاسقین صدر محترم علماء کرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں چانت شہر کا یہ پروگرام جو ہر سال بڑے شاندار طریقے سے آپ حضرات کی محنت سے اللہ کی توفیق سے منقد ہوتا ہے آج بھی یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے رات کے تقریباً ڈیڑھ بج رہے ہیں عام طور سے اب دھیرے دھیرے جلسوں کا جو ماحول بن رہا ہے بارہ بجے کے بعد لوگ نہیں ٹکتے ہیں گھروں کو جانے لگتے ہیں لیکن آپ حضرات کا اتنی دیر تک بیٹھے رہنا سکون سے بیٹھے رہنا اور پھر جس مقصد کے لیے پروگرام ہوا ہے مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا کوئی سیمنٹ دے رہا ہے کوئی سامان دے رہا ہے کوئی کیش رقم دے رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کی محبت موجود ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے اللہ اس محبت کو قائم رکھے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مال کے ذریعے اپنے ٹائم کے ذریعے اپنے جسم کے ذریعے اسلام کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے ہم اس دنیا میں صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کا کام تو کافر بھی کرتا ہے مشرق بھی کرتا ہے جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی ہم اسلام کے اندر آئے رسپونسبلٹی اور ذمہ داریوں کا ایک بوجھ بھی ہماری گردن پر آیا علمہ اقبال نے کہا نا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں مسلمان ہونا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں آپ کے زندگی اللہ کے لیے اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ بتا دیجئے میرا جینا اللہ کے لیے میرا مرنا اللہ کے لیے میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے آپ ڈیووٹڈ ہیں اللہ کے لیے آپ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیے گئے اور دنیا کا دستور ہے جو چیز اپنے مقصد کو کھو دے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے موبائل بڑا اچھا ہے آئی فون کمپنی کا موبائل ہے لیکن اگر موبائل کام نہ کرے اس کی سکرین ڈیٹ ہو جائے اس کی بیٹری ڈیٹ ہو جائے علماری کمرے میں رکھا رہتا ہے کوئی چھوٹا بھی نہیں یہ مائل بہت اچھی کمپنی کا ہے لیکن اگر یہ میری آواز آپ تک نہ پہنچائے میں اسے اپنے سامنے سے ہٹا دوں گا یہی دستور ہے دنیا کا یہی اصول ہے دنیا کا مسلمان اس دنیا میں نمبر ون تھے دنیا ان سے علم حاصل کرتی تھی ہم نے سائن سکھائی لوگوں کو ہم نے تاریخ سکھائی لوگوں کو ہم نے جغرافیہ سکھایا لوگوں کو جس زمانے میں یورپ نہیں تھا امریکہ نہیں تھا بغداد علم کا مرکز تھا دمشق علم کا مرکز تھا ہمارے علماء نے دنیا کو علوم سکھائے مگر جب ہماری چراغ کی بطی خود گل ہو گئی ہم اپنے مقصد کو بھول گئے تو آج اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسا بنا دیا کہ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں دھوک کے چلا جاتا ہے ہمارے دو نوجوانوں کو جلا کر کے مار ڈالا گیا اور آج قاتلوں کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں اور آپ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری ہمیشہ یاد رہی چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں اگر نمبر ون کا درجہ دیا ہے تو یہ نمبر ون کا درجہ ہمیں اور آپ کو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ ملنا ہے اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو تم نمبر ون ہو لیکن نمبر ون کا یہ مقام تمہیں کیوں ملا یہ پوزیشن کیوں ملی ہے تمہاری پہشان تمہاری توحید ہے تم مر تو سکتے ہو تم کٹ تو سکتے ہو مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو آج مسلمان مزاروں سے پہچانا جا رہا ہے کیلینڈر چھپتا ہے ہندو مذہب کے ماننے والوں کی کا سمبل ہے مندر عیسائیوں کے ماننے والوں کا عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے کروس کا نشان اور مسلمان کا نشان ہے مزار اور قبریں اور درگائیں ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا ہمارے کلمے کی جو بنیاد تھی ہمارے دین کی جو بنیاد تھی ہم نے اس کو مٹا دیا آج ہندوستان میں بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جن کیاں کھل ہم کھلہ شرک ہو رہا ہے مزاروں کی آگے سجدہ ہو رہا ہے بزرگوں کی آگے سجدہ ہو رہا ہے بچوں کے گلے میں تاویس پہنایا جا رہا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا رونا رویا تھا سو سال پہلے کہا تھا لیکن آج دو ہزار تئیس میں بھی ان کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح سمجھ نیا آتی ہے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جو کے آگ پر بہر سجدہ تو کافر جو تھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے نہ اسلام بگڑے نہیں مان جاوے وہی سارا کام غیر مسلم کرے تو ہم کہتے تم کافر ہو تم مشرک ہو وہ مندر کا پرساد لے کر کے آئے تو حرام ہے تم مزار کا تبرک لے کر کے آو تو جائز ہے وہ پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرے تو حرام ہے تم کسی ولی اور کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر سجدہ کرو تو جائز ہے میرے بھائیو جب ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا اپنے مشن کو ہم بھول گئے تو آج اللہ تبارک پہ تعالی نے زلط اور رسوائی ہمارے مقدر میں لے دی رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے ہم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ سال بھر میں ہم اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں مگر ہم اور آپ کبھی اس پر بھی غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ذرا اپنے اپنے دل میں جھانک کر کے بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے آخری بار آپ نے قرآن کو کب چھواتا کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کی زندگی میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو موبائل دیکھ کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو واتس ایپ چک کر کے اٹھتے ہیں لیکن قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے کیا قرآن چومنے کی کتاب تھی شار رمضان ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا تھا حدل ناس یہ پوری ماں نوتا کے لیے مارک درشن کرتا ہے پوری ماں نوتا پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ حق اور باطل کا راستہ کلیر بتا دیتا ہے یہ سچ اور جھوٹ کو کلیر بتا دیتا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھا لوگ پوچھتے ہیں مولی صاحب بچے نے قرآن گرا دیا کیا کرنا پڑے گا بچے نے تو قرآن کو گرایا ہے ہم نے تو قرآن کو نظر سے گرا دیا دل سے گرا دیا نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں مسلمان قوم کی لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں خبر ہے آپ کو آپ کے بہار کے کٹیہار سے خبریں آ رہی ہیں ہمارے یوپی کے بریلی سے نیوز آ رہی ہے مہاراشتہ میں ہزاروں لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے کوٹ میریج کی ہے اور مسلم دھرم چھوڑ کر کے ان کا مذہب قبول کیا ہے کیا اسلام اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی پریم کے نام پہ محبت کے نام پہ عشق کے نام پہ اسلام کو چھوڑ دے نہیں میرے بھائی اسلام تو وہ قیمتی چیز ہے انسان جان دے دے مگر ایمان نہ دے یہ تو وہ قیمتی چیز ہے اسلام تو وہ نعمت ہے ہم پانچ ٹائم کی نماز میں سترہ بار اللہ سے اسی نعمت کا سوال کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انامت علیہم غیر المبضوب علیہم وللظالین اے اللہ تو ہم کو سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے تو نے اسلام کے اوپر ہم کو چلایا ہے اس اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے اسلام تو وہ نعمت ہے کہ مرتے دم تک جس کی حفاظت کرنی ہے ہم ہر خطبے میں وہ آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے پاس اسلام نہ ہو اس کے پاس ایمان نہ ایک مسلمان غریب ہے مزدور ہے سوخی روٹی کھاتا ہے چتنی روٹی کھاتا ہے اچھا مکان بھی نہیں ہے اچھے کپڑے بھی نہیں ہے بہت عالی لائف وشتائی بھی نہیں ہے مگر اسلام کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے کل اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہے گا اے اللہ میرے پاس اچھا مکان تو نہیں تھا عالی زندگی تو نہیں تھی زمین رجائدہ تو نہیں تھی پروپرٹی تو نہیں تھی مگر اے اللہ میں توحید کو لے کر کے آیا ہوں میں ایمان کو لے کر کے آیا ہوں اور بڑے بڑے خرب پتی آئیں گے بڑے بڑے عرب پتی آئیں گے اے اللہ میں زمین بر کے سونا لے کر کے آیا ہوں مگر اسلام میرے پاس نہیں ہے توحید میرے پاس نہیں ہے اللہ فرمائے گا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا تمہارے پاس زمین بر کے سونا تو ہے مگر دوحید کی امانت تمہارے پاس نہیں ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے آج آج مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے مرتب ہو رہی ہیں میری پیاری ایماؤں بینوں اسلام تو وہ نعمت ہے جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو ابو جہل نے ہاتھ پیر باند دیا سامنے جوان بیٹے کو امار کو باند دیا سامنے شہر کو باند دیا اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے تو مرتب ہو جا تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اے سمیہ میں تجھے چھوڑ دوں گا سمیہ کی عمر پچاس کے پارے بڑی ہو چکی ہیں لیکن ہائے ہائے اس بڑی عورت کی اندر اللہ نے ایمان کی کیسی طاقت رکھی ہے آئے ابو جہل تجھے جو کرنا ہے کر لے تو سمیہ کی دل سے ایمان نہیں نکال سکتا سوچ لے سمیہ بہت بری سزا تجھے ننگا منظور ہے مجھے اے سمیہ میں تیرے بدن کے کپڑے اتار دوں گا تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دوں گا ایک ماں کو کے لیے کتنی بڑی عذیت کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے مگر ایمان وہ دولت تھے میرے بھائی جس کو بچانے کے لیے سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگے ہونے کی عذیت کو گوارہ کر لیا مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بدن کے کپڑے اتار لئے گئے جوان بیٹے امار کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا چشم پلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے سامنے بیٹے کے سامنے ماں کو شوہر کے سامنے بیوی کو ننگا کر دیا جاتا ہے پھر بھی وہ عورت وہ سمیہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بڑی بے دردی سے ابو جہل نے سمیہ کو آخری وارننگ دی سمیہ بھی تیرے پاس موقع ہیں تو اسلام کو چھوڑ دے تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے ہمارے تین سو ساٹھ بوتوں کا اقرار کر لے اے سمیہ میں تجھے کپڑے پہنا دوں گا میں تجھے ٹورچر کرنا چھوڑ دوں گا سمیہ مسکرہ کے کہنے لگی نہیں نہیں یہ دل اب لا الہ الا اللہ کی علاوہ کسی اور راستے پر نہیں جا سکتا اس دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت آ چکی ہے محبت رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا آج مزاق بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ محبت رسول کسٹڑیا کا نام کوئی چادر نکال کے بھیک مانگ رہا ہے اس کو محبت رسول کا نام دیا جا رہا ہے کوئی بارہ ربیل اکبل کو جلوس نکال رہا ہے ڈی جے بجا رہا ہے کوئی اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے کوئی بائیک پر السلام والی کا یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا رہا ہے اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے محبت رسول اتنی آسان نہیں ہے میرے بائیو کہ بائیک پر ایک جھنڈا لگا دینے سے رسول کی محبت ثابت ہو جائے آؤ محبت رسول کا مطلب سیکھو حضرت سمیہ سے ابو جہل نے ننگا کیا شرمگا کے اوپر برچی ماری اور بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو قتل کر دیا اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی سمیہ شہید ہو گئی میری پیاری ماں و بینوں سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا ایمان کی اہمیت ان کو پتا تھی حضرت بلال کو دیکھو میرے نوجوانوں تمہاری طرح وہ فیسواش تو نہیں لگاتے تھے تمہاری طرح وہ بالوں میں جل تو نہیں لگاتے تھے تمہاری طرح سیلون میں دو دو سو روپیاں دیکھ کر کے بال تو نہیں کٹواتے تھے تمہاری طرح ہینگسم تو نہیں تھے تمہاری طرح اسمان تو نہیں تھے بلال تو کالے تھے بلال تو حفشہ کے رہنے والے تھے لیکن ہاں بلال کے کالے جسم کے اندر جو دل دھڑکتا تھا اس دل میں اللہ کی محبت تھی رسول کی محبت تھی بلال حفشہ کے رہنے والے غلام تھے مگر بلال کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بلال میں نے میراج کی رات میں دیکھا کہ میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے میں چل رہا ہوں اور میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے بلال ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو کہا اللہ کے نبی میں جب بھی میں جب بھی وضو بناتا ہوں میں وضو بنانے کے فوراں بعد دو رکعہ تحیت الوضو پڑتا ہوں اور میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں رہتا پیشاپ کیا لیٹرین کیا باتروم میں گیا جیسے ہی وضو ٹوٹا پھر وضو کیا پھر دو رکعہ تحیت نماز پڑھ لی میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک جاگ رہا ہوں میں وضو کی حالت میں رہوں آپ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ مقام بلا ہے بلال کونکا مالکو مئیہ بن خلق عرب کی تکتی ہوئی ریت پر لیٹا دیتا ہے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اے بلال ہم تجھے ٹورچر کرنا نہیں چاہتے تجھے تکلیفیں دینا نہیں چاہتے اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے اپنے چہروں کو کریم اور پاورڈر سے سجانے والوں اور والیوں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھے گا اللہ تو دل کا ایمان دیکھے گا تقویٰ دیکھے گا بلال خوبصورت نہیں ہے مگر اے بلال میری زندگی قرمان ہو جائے آپ پر اللہ نے آپ کے دل میں کتنا مضبوط ایمان دیا بلال کے سینے کی چرمی پگل رہی ہے بلال کی پیٹ تپتی ہوئی ریت پر پگل رہی ہے بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے مگر بلال کہتے ہیں احد 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 میرا رب ایک ہے میرا معبود ایک ہے میرا اللہ ایک ہے یہ پیشانی جھکے گی تو اس کے آگے جھکے گی میں عبادت کروں گا تو اس کی کروں گا میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایمان کی اہمیت پوچھنا ہے تو حضرت خبیب سے پوچھو کافروں نے پکڑ لیا ہے مکہ کے مشرکوں نے پکڑ لیا ہے سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے اے خبیب مرنے کے پہلے کوئی انتی میں چھاؤ تو بتا دو کہ مرنے کے پہلے دو رکعات نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ اجازت ہے حضرت خبیب نے دو رکعات نماز پڑھی بڑی ہلکی نماز پڑھی سلام پیرا کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کہ ہلکی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں مکہ والوں نے آفر پیش کیا کہا اے خبیب مان لو آج تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ ہماری جگہ محمد ہوتے اور ان کو سولی دے دی جاتی تو اے خبیب تم صرف اتنا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے آئے آئے خبیب کے سینے پر چھوٹ لگی خبیب کے دل کو تکلی پہنچیں کہا اے مکہ کے کافروں تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے ارے خبیب کو تو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے میری جان کو معاف کر دیا جائے اور میرے نبی کو بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھویا جائے میں اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھو کر کہ بھی اپنی جان بچانا نہیں چاہتا یہ تھی محبتِ رسول ایک سال اتفاق سے کلیہ اچک میں میرا پروگرام تھا بارہ ربیل اکبل کی تاریخ میں فرقہ سے مالدہ جانے میں کلیہ اچک جانے میں آدھا گھنٹے کے سفر میں مجھے تین گھنٹے لگ گئے کیونکہ یہ عاشقانِ رسول کا جلوس نکل رہا تھا جس نبی نے اپنی اپنی امت کی لڑکیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا اس نبی کی محبت کے نام پر جوان لڑکیاں جلوس کو دیکھنے کے لئے باہر نکل رہی ہیں جس نبی نے ناچ اور گانے کو شیطان کا کام قرار دیا اس نبی کے محبت کے نام پر اس نبی کے امتی گا رہے ہیں میوزک کے ساتھ قوالی بجا رہے ہیں ناتے بجا رہے ہیں اور نام اس کو دیا جا رہا ہے کہ ہم صاحب رسول سے محبت کرتے ہیں محبتِ رسول کس چڑھیا کا نام ہے آئیے سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو صرف اس ایک آیت کو سمجھ لے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بتا دی ہے محبتِ رسول کے ویسے بھی ہم لوگوں کو چوبیس نمبر کہا جاتا ہے تو چوبیس نمبر والوں کی کوئی آیت تو ضرور یاد ہونی چاہیے سورہ توبہ کی چوبیس نمبر کی آیت اے نبی آپ päعلان کر دیجئے آپ بتا دیجئے اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو واؤناوکم اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو ویخوان نمبر اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو وازواجوکم اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں کون اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا بڑا بدنصیب ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے سارے زمانے سے مسکرہ کے ملتے ہیں باپ سے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سان کر رہے ہیں سارے زمانے کے ساتھ اخلاق اچھا ہے باپ کے ساتھ بڑی بتمیزی سے بڑے روکھے طریقے سے بات کرتے ہیں کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھو نہ اپنے باپ کے پاس بیٹھو نہ تو قرآن کہتا ہے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنی رحمت کے بازوں کو بچھا دو یہ تمہاری کائنات کے سب سے محترم لوگ ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق بتایا ہے تو ماں باپ کا بتایا ہے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو عدب سے بیٹھو اللہ نے جب لوگوں سے بات کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے بھلی بات کرو لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کا حکم دیا تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں باپ سے عدد کے ساتھ بات کرو عزت کے ساتھ بات کرو جب آپ باپ بنتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے جب ایک عورت ماں بنتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کس چیز کا نام ہے میری دو مہینے کی بچی ہے میں سفر میں تھکا ہارا گھر پہنچتا ہوں رات میں دو بجے بچی اٹھتی ہے روتی ہے مجھے نید لگ رہی ہے مگر بچی کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے رات کو دو بجے تین بجے بچی کو اٹھا کر کے گود میں لے لیتا ہوں کھلاتا ہوں سے باپ کی محبت تقاضہ کرتی ہے میرے بھائی جاڑے کا موسم ہے بچی نے پیشاپ کر دیا بچے نے پیشاپ کر دیا ماں اس گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پہ لیٹاتی ہے یہ کون سی طاقت ہے میرے بھائی یہ اللہ نے محبت پیدا کی ہے ماں کے دل میں اور باپ کے دل میں اللہ نے فرمایا قل ان کا نا آباؤ تم اگر اپنے باپ دادا سے تمہیں محبت ہے وابناو تم اگر اپنی اولاد سے تمہیں محبت ہے اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے زمین جائدات بناتا ہے اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے اولاد کے لیے حرام کاروبار تک کرتا ہے اولاد کے لیے ناجائز طریقے بھی اپناتا ہے اولاد کے لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے بھائی کی بھی محبت ہوتی ہے بھائی کو کوئی بھرا بھلا کہہ دے انسان لڑ بیٹھتا ہے میرے بھائی کو تم نے کہہ دیا بھائی کی بھی بھی محبت کرنے کی چیز ہے میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے یہ باس کا اور موکر کا رشتہ نہیں ہم آف کیجئے کچھ لوگ بڑے فقر سے کہتے ہیں میری بیوی تو مجھے دیکھ کے ڈر جاتی ہے تو تم انسان کہاں ہو تم تو شیر ہو گئے بندر ہو گئے تم انسان کی بیوی انسان کو دیکھ کر کے پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ آپ گھر میں جائیں تو بیوی خوش ہو جائے آپ موبائل پر بات کریں تو بیوی آپ سے بات کرنے میں خوشی محسوس کریں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ڈر جائے آپ کے بچے ڈر جائے میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے اللہ نے فرمایا وَأَذْوَا جُبُمْ اگر تم اپنی بیویوں سے محبت ہے وَأَمُوَالُنِكْ تَرَفْتُمُوْحَا اور اگر تم اپنے مال سے محبت ہے جو تم کما کما کلاتے ہو مال سے بھی محبت نیچورل ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے سے محبت نے جھوٹ بول رہا ہے عالم کو بھی محبت ہے جاہل کو بھی محبت ہے کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے وَإِنَّهُ لِهُبْ بِالْخَيْرِ لِشَدِیدِ انسان کو مال سے بہت محبت ہے وَتِجَارَتُمْ تَقْشَوْنَكَسَانْدَحَا اور اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اس تیجارت سے اس بزنس سے اس کاروبار سے محبت ہے جس کاروبار کے تم مندی کے شکار ہونے سے ڈرتے ہو کاروباری کو سب سے زیادہ یہی ڈر ہوتا ہے میرا کاروبار مندی مندی کا شکار نہ ہو جائے کاروبار میں مندہ نہ آ جائے کاروبار ڈھیلا نہ پڑ جائے وَمَسَاكِنُوا تَرْزَوْنَحَا اور وہ گھر اور مکان جو تم بڑے شوق سے بناتے ہو اگر اس مکان سے تم کو محبت ہے اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا باپ دادا سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے بھائی بندو سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے مال سے محبت ہے تجارت سے محبت ہے گھر بار سے محبت ہے خاندان سے محبت ہے آٹھ چیزوں کا نام لیا اللہ نے فرمایا اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت احبیلیکم مین اللہ ورسولہ وجہاد وی سبیلہ اگر ان آٹھ چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت اللہ سے بڑھ کے ہو جائے رسول سے بڑھ کے ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہو جائے فَتَرَبَّسُوْتُمْ اللہ کی عذاب کا انتظار کرو قسوٹی بتا دی اللہ جاؤ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لو کہیں ایسا تو نہیں کہ بی بی کی محبت کے چکر میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قرمان کر دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کے چکر میں تم نے اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو قربان کر دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کاروبار کی محبت میں تم اللہ کو بھول گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ اولاد کی محبت میں تم اللہ کو بھول گئے صحابہ کو دیکھو اس قسوٹی پر اگر اس کائنات میں سب سے کھرے کوئی اترے ہیں تو صحابہ اترے ہیں انہیں اپنے باپ دادا سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں تھی عبداللہ بنو بھئی منافقوں کا سردار ہے اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی اس نے اللہ کے نبی سے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا لَعْزَلْ عزت والا جب مدینہ نے پہنچے گا تو زلت والے کو نکال باہر کر دے گا اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور اللہ کے نبی کو زلت والا کہا گالی دی نبی کو اس کا بیٹا عبداللہ وہ مسلمان تا صحابی تھا بیٹے کے کان میں اپنے باپ کی جملے پڑ گئے بیٹے کے کان میں باپ کی جملے پڑ گئے مدینہ کی سرحد کے دروازے پر بیٹا کڑا ہو گیا اور باپ کو مدینہ میں انٹری کرنے سے منع کر دیا کہا جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دے دے میں تجھے مدینہ میں جانے نہیں دوں گا تُو نے میرے نبی کو برا بھلا کہے باپ سے محبت کرتا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے تُو نے میرے نبی کو گالی دی میں تجھے مدینہ میں جانے نہیں دوں گا اللہ کے نبی آئے سمجھایا ٹھیک ہے تمہارے باپ نے مجھے برا بھلا کہے کوئی بات نہیں جانے دوں گا کہا ہے اللہ کے نبی اگر کبھی میرے باپ کی گستاخیوں کی وجہ سے اگر قتل کرنے کو آرڈر دیں تو سب سے پہلے مجھے قتل کر دیں میرا باپ آپ کے بارے میں گلت جملے بولتا ہے میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا اسلام سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے باپ سے محبت نہیں تھی وَابُنَعُوا تُم اولاد سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے جنگِ بدر کا میدان یاد کرو ابو بگر صدیق مسلمان ہے ان کا بیٹا درامان کافر ہے ابو بگر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے بار بار باپ بیٹے کا سامنا ہوتا ہے بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو میرا باپ ہے اس سے میں اس کے اوپر میں حملہ نہیں کروں گا جنگ ختم ہو جاتی ہے بعد میں عبد الرحمان بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں ابباجان گزبہِ بدر میں بار بار آپ کا مجھ سے سامنا ہو رہا تھا اور میں آپ کو نظر انداز کر رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار سے آپ کی گردن کر جائے کہ بیٹا اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اس لئے کہ میں اس وقت اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی حیثیت سے تسے جنگ کر رہا ہوں وابناوکم اپنی اولاد سے بڑھ کر کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے وائخوانوکم اپنے بھائیوں سے بڑھ کر کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے حضرت مصب ابن عمر ان کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا عبید وہ گزوے اہد میں گزوے بدر میں ارشت ہوا گرفتار ہوا ایک صحابی نے اس کو گرفتار کیا حضرت مصب ابن عمر کی نظر پڑی کہا کہ یہ بڑے امیر باپ کا بیٹا ہے اس کو کس کے بعد دو اس کی ماں سے بڑی رقم ملے گی بڑا پیسہ ملے گا اپنے ہی سگے بھائی کے بارے میں کہا اس کو کس کے بعد دو اس سے بہت پیسہ ملے گا مصب ابن عمر کے بھائی نے ابو عبید نے کہا کہ تو تو میرا بھائی ہے تو ایسا کیسے بول سکتا ہے کہا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے انہو اخیدونک جس نے تجھے عرشت کیا ہے وہ میرا بھائی ہے تو اسلام کے اندر نہیں ہے اس لیے میرا تجھ سے کوئی بھائی چارہ نہیں ہے بھائی کی محبت اپنی جگہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جگہ ہے آج تو یہاں سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے زمین جائدات کا لفڑا چل رہا ہے عدالتوں میں کیس چل رہا ہے وہاں نبی نے ایک اعلان کیا مکہ کے مہاجر مدینہ کے انساری کے بھائی ہیں نبی کے ایک اعلان پر مدینہ کے انساریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لئے اپنی جان قرمان کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے بیوی سے بہت محبت ہے مگر جہاں بیوی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرا جائے وہاں بیوی کی محبت کو قربان کر دیا جائے گا بیوی کہتی ہے ارے سنتے ہو یاد ہے کل کتنی تاریخ ہے کتنی تاریخ ہے ارے کل سات فروری ہے سات مارچ ہے اچھا تو ارے آپ بھی کتنے بھدویں بھول گئے ہماری شادی کی سالگرہ ہے اینیورسری منانا ہے کل کیک لائیں گے کی نہیں لائیں گے کیک آ رہی ہے صاحب اینیورسری منائی جا رہی ہے مدرسے میں چندہ دینے کے لئے سو روپیہ نکل رہا ہے اور اینیورسری کے لئے پانچ سو کی کیک بڑی آسانی سے آ رہی ہے بچے کا جنم دن آیا بڑے منایا جا رہا ہے ہیپی بڑے بچے کا کیک کٹا جا رہا ہے میرے بھائیوں یہ بڑے یہ اینیورسری یہ پانچ سو دے یہ مدرس دے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے ماف کیجئے گا بچے سے محبت سال کے ہر دن کرو بچوں کے لئے کبھی بھی توفہ لاؤ کبھی بھی کیک لاؤ اس کے لئے بڑے منانے کی ضرورت نہیں ہے بیوی سے محبت روز کرو جب بھی موقع ملے اسے ریسٹورنٹ پہ لے جا کے کھانا کھلا تو اس کے لئے اینیورسری منانے کی ضرورت نہیں ہے بیوی کی محبت میں آ کر کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ بھول جاؤ حضرت ہنزلہ کو دیکھو نئی نئی شادی ہوئی ہے شادی کی پہلی رات ہے بیوی کے ساتھ ہے اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان جہاد ہوتا ہے حضرت ہنزلہ اپنی نئی نویلی دولن سے کہتے ہیں مجھے تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا نبی اکرم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے بیوی روک بھی نہیں سکتی تھی جانتی تھی کہ شوہر رکیں گے نہیں شادی کی پہلی رات ہے کون بیوی چاہے گی شوہر چھوڑ کے چلا جائے نبی اکرم کی طرف سے اعلان جہاد ہوا حضرت ہنزلہ اپنی نئی نویلی دولن کو چھوڑ کے جانے لگے بیوی نے کہا ہے میرے سر تاج گسل جنابت آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے گسل تو کر کے چلے جائیے کٹ ٹائم نہیں ہے نبی اکرم کی طرف سے کوچ کرنے کا اعلان ہو چکا ہے رات و رات نکلنا ہے مجھے ابھی جانا پڑے گا میں اگر زندہ لٹکے آیا تو میں قسل کرنوں گا جہاد کے میدان میں جانے کے لیے تحارت شرط نہیں ہے پاک ہونا شرط نہیں ہے چلے گئے اسی حال بیوی سے محبت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے اپنی نئی نویلی دولن کو چھوڑ کر کے نکل گئے میدان جنگ میں پہنچ گئے جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے شجاعت کے جوہر پیش کیے جب جنگ قتم ہو گئی جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جانے لگی تو ان لاشوں میں ایک نئی نئی شادی کیے ہوئے نوجوان کی لاش بھی تھی جس کو دنیا ہنزلہ کے نام سے جانتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کو وہ ہنزلہ کو گسل دے رہے ہیں وہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشت ہنزلہ کو گسل دے رہے ہیں تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے رسول سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے بیوی کو کپڑا دلانے مارکٹ میں جاؤ بیوی کی فرمائش ایک طرف ہے لیکن اگر وہ کپڑا گلت ہے شریعت کے حصولوں کے خلاف ہے اکیلے میں آپ کی بیوی کچھ بھی پہن لیں مگر جس کپڑے کو پہن کر کے وہ شادی میں جائے گی جس کپڑے کو پہن کر کے وہ مائکے میں جائے گی وہ کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس نام کے حصولوں کے خلاف اب تو ایسے ایسے کپڑے ہیں اللہ کی پناہ نبی اکرم نے فرمایا تھا نا کہ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی آج وہ زمانہ دیکھ لیا جوان لڑکیوں کی بات نہیں چالیس چالیس سال کی پچاس پچاس سال کی ادھیر عورتیں ایسا کپڑا پہن رہی ہیں جو پورے بدن کو پورے بدن کی جھلک جس میں نظر آ رہی ہے جو تانسپیرنٹ ہے جو پاردرشی ہے پورا بدن اس سے نظر آ رہا ہے بیوی سے محبت کرو مگر بیوی کی ہر بات مکمانو بیوی کہتی ہے انیورسری منانا ہے اسے سمجھا دو میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بھی قوم ان پہ ہوا منہم جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی کے ساتھ رہے گا میں انیورسری نہیں منان سکتا تجھے کیک کھانا ہے میں کبھی بھی کیک لاکے دے دوں گا تجھے ریشنین میں جا کے کھانا کھانا ہے تو کبھی بھی میرے ساتھ چل لیکن میں انیورسری نہیں منان سکتا بچے زد کرتے پاپا میرے لئے تم کیک لے آؤ بڑے مناؤ بچے کو سمجھا دو بیٹا مسلمان ہم بڑے نہیں مناتے سمجھاؤ تو سمجھاؤ گے کیسے یہاں تو حالات یہ ہیں بچہ اور بچی اسکول میں پڑھتے ہیں سالانہ فنکشن ہو رہا ہے اسکول کا اور آپ کی بارہ سال کی بچی آٹھ سال کی بچی دانس کر رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ میری بیٹی بہت اچھا دانس کر رہی ہے جب آٹھ سال کی بچی ڈانس کرے گی اور آپ اس کے ڈانس پر خوشی کا اظہار کریں گے تو جب وہ اٹھارہ سال کی ہوگی اور تب ڈانس کرے گی تو آپ افسوس مت کیجئے گا ہم ببول کا پیڑ لگا کر کے عام نہیں توڑ سکتے میرے بھائی ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کریں گے وہی ہم ان کا اثر اس کے اندر پائیں گے ہم نے ایسی ماں کو بھی دیکھا ہے بچوں کو بچپن سے دعائیں یاد کراتی ہیں میں تین تین سال کے بچوں کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں شولہ پور مہلاشتہ میں ایک جگہ ہے میرا ایک پروگرام ہوا وہاں جماعت کے ایک ذمہ دار کے گھر میں میں ٹھہرا تھا ان کا چار سال کا پوتا تھا دادا نے کہا مولی صاحب میرے اس پوتے کو سور ملک یاد ہے چار سال کا بچہ میں نے کہا سور ملک یاد ہے پوری وہ نے ہاں پوری یاد ہے میں نے کہا کیسے کہا جب میں رات میں بستر پہ سوتا ہوں سور ملک کی تلاوت کرتا ہوں میرا یہ پوتا میرے بغل میں سوتا ہے اس نے سن سن کر کے یاد کر لی بچے آپ کی نصیت بات میں سنتے ہیں آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں بچوں کے سامنے آپ سگریٹ پیئیں گے بچہ اکیلے میں آپ کی نقل مار کر کے سگریٹ پیئے گا بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے بچہ آپ کی پیٹ پیچھے جھوٹ بولے گا بچے آپ کا عمل اور ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اس لیے بیوی سے محبت کرو مگر اللہ اور اس کے رسول کی حد میں رہ کر کے محبت کرو آج ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کے بچے کامیاب بنے اس کے بچوں کا فیوچر اچھا بنے اس کے بچوں کا بھوش سرچت بنے اگر بچوں کا بھوش سرچت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایمان پیدا کرو تقوی پیدا کرو اپنے آپ کو نیک بناؤ ہم نیک بنیں گے تو بچوں کا بھوش سرچت ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آسو بھا رہے ہیں ان کا آٹھ نو سال کا معصوم بچہ سو رہا ہے عبداللہ بن مسعود سلام پھیرتے ہیں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں من عجلی کا یاب و نئیہ اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ تحجد پڑھ رہا ہے تیرے لیے تیرا باپ کیام اللیل پڑھ رہا ہے تیرا باپ اس لیے تیری محنت کر رہا ہے کہ کل تیرا بھوش اچھا ہو جائے اگر آپ نیک ہوں گے اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا قرآن کا سولہ وہاں پارہ اٹھاؤ سورے قحب میں اللہ تعالیٰ نے واپیا بیان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کا دونوں ایک بستی سے گزر رہے ہیں دونوں ایک بستی سے گزر رہے ہیں بستی والے بڑے کنجوس ہیں ان دونوں نے کھانا مانگا بستی میں کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے دونوں تھکے ہارے تھے بھوکے پیاسے تھے ایک دیوار میں سہارہ لگا کر کے بیٹھ گئے اچانک حضرت خزر نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے فاقامہو حضرت خزر کھڑے ہوئے اور دیوار کو خود ٹھیک کر دیا حضرت خزر باڈی بیلڈر آدمی تھے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنا تھوڑا باڈی شوڑی تھوڑا مضبوط کرو یہ گھٹکا اٹھکا مت کھائے گا اور وہ اللہ کے باستے گھٹکا کھانے والا دیوار کو صحیح نہیں کر پائے گا وہ تو خودی کوئی ایک فائٹ مارے گا زمین پر بیٹھ جائے گا یہ گھٹکا اٹھکا کھا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو حضرت خزر حضرت موسیٰ جیسی باڈی بناو حضرت خزر نے کسی کا انتظار نہیں کیا کھڑے ہو کر کے دیوار ٹھیک اور موسیٰ علیہ السلام تو اتنے باڈی بیلڈر تھے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا وہ ہی مر گیا ہو تو آپ کا مکہ اتنا وزندار ہو گھٹکا کھانے والے کا مکہ اتنا وزندار نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا آج ہمارے نوجوان ڈرکس لے رہے ہیں گھٹکا کھا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہے ہیں اور شروعات ہوتی ہے شوقیہ سے شادی ہے کسی دوست کی چلی آر تھوڑی سی شراب پی لیتے شوقیہ سے شروعات ہوتی ہے پھر عادت لگ جاتی ہے اللہ کے واسطے ان گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو میرے بھائی حضرتِ خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو گصہ آیا کہا کیا ضرورت تھی آپ کو دیوار صحیح کرنے کی بخیل لوگ تھے کنجوس لوگ تھے ہم نے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا آپ کو دیوار ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی حضرتِ خضر نے فرمایا وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِقُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَتِي وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا کہا کیا اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور باپ نے دیوار کے اندر خزانہ چھپا کے رکھا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ گاؤں والے لوٹ کے چلے جاتے اور باپ ایک نیک انسان تھا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نیک باپ کی اولاد کا خزانہ برباد نہ ہو اس لئے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو میں ٹھیک کرتا ہم نیک بن جائیں ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت کرے گا یاد رکھو گناہوں کی قیمت نسلوں کو بھی چکانی پڑتی ہے آپ کے گناہوں کی قیمت آپ کی آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی اور آپ کی نیکیوں کا پھل آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا اس لئے اگر اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے کو دیندار بناو اپنے کو تقویٰ والا بناو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا جہنم سے بچنے والے عامال اپنے اندر پیدا کو اللہ نے فرمایا وَأَذْوَا جُبْمْ اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو بیوی سے بڑھ کر کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے وَعَشِرَتُكُمْ اور اپنے خاندان سے بڑھ کر کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے خاندان خاندان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے انسان کبھی کبھی اپنے خاندان اپنے قبیلے کے لئے لڑ پڑتا ہے مگر صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اپنی برادری اور اپنے قبیلے سے بغاوت کر لی کہا کہ قبیلہ اپنی جگہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جگہ ہے وَأَنُوَالُنِي تَرَفْتُمُوْحَا اور اپنے محال سے بڑھ کر کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے حضرت عبود دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے بعد ایک صحابی آتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں اپنے خجوروں کے باگ کی بانڈری کر رہا ہوں اور اس بھائی کا ایک خجور کا پیڑ میری بانڈری میں آ رہا ہے اگر یہ اپنا پیڑ مجھے بیچ دے تو میرے خجوروں کی باگ کی بانڈری صحیح ہو جائے نبی اکرم نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی تم اس کو اپنا پیڑ دے دو میں تمہیں جنت میں ایک خجوروں کے باگ کی زمانت دیتا ہوں تم اپنا پیڑ اسے دے دو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت میں خجوروں کا ایک باگ میری گا وہ آدمی منافق تھا اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت کے بدلے میں اپنا ایک پیڑ ان کو نہیں دوں گا ایک خجور کا پیڑتا میں ان کو نہیں دوں گا حضرت عبود دہدار کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑ گئے حضرت عبود دہدار اس منافق کے پاس آئے کہا ہے میرے بھائی ایک کام کر میرے پاس ایک بہت بڑا خجوروں کا باگ ہے وہ خجوروں کا باگ تو لے لے لیکن اپنا یہ پیڑ مجھے دے دے اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے بدلے پورا باگ مل رہا ہے ایک خجور کا کہ چلو ٹھیک ہے مان گیا وہ لالچی تھا مان گیا منافق تھا نا حضرت عبود دہدار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایک پیڑ خریدنے کے لئے اپنا خجوروں کا باگ دے دیا اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کی آتا اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں خجوروں کا ذرخت ملے گا اے اللہ کے نبی وہ پیڑ میں نے خرید کر کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دیا تاکہ وہ اپنے خجور کی باگ کی بانڈری کر لے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبود دہدار میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تمہارے خجوروں کے بہت بڑا باغ ہے اور اس کے خجوروں کے بڑے بڑے گچھے اس میں لٹک رہے ہیں حضرت عبود دہدار آتے ہیں اپنے خجوروں کے باغ میں اور باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ اے میری بیوی اس باغ سے تو جلدی سے نکل جا اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے میں نے اس کو بیش دیا ہے بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچ آئے ہیں شوہر نے کہا عبود دہدار نے کہا اے میری بیوی میں نے اس خجوروں کے باغ کو جنت کے ایک باغ کے بدلے میں بیش دیا ہے اس کے بدلے میں ہم کو جنت میں ایک باغ ملے گا بیوی نے بے ساکتا کہا اے عبود دہدار آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے بڑے منافع کا سودا کیا ہے یہ کہہ کر کے وہ باہر نکل گئی مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کی رسول سے بڑھ کے نہیں تھی میرے بھائی حضرت سحیب رومی کو دیکھو یہ بیچارے بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے پھر محنت کر کے مزدوری کر کے گاروبار کر کے ترقی کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں پھر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں پھر جب اللہ کے نبی مدینہ چلے جاتے ہیں تو سحیب رومی بھی مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں سارا سامان اکٹھا کیا سارا مال اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگے مکہ والوں نے ان کے اوٹ کی لگام پکڑ لی نقل پکڑ لی کہاں جا رہے ہو کہاں مدینہ جا رہا ہو نبی کے پاس کہاں کی بھر اچھا سارا پیسہ تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا اور سب لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے تم کھالی ہاتھ آئے تھے تمہیں کھالی ہاتھ جانا پڑے گا اے سحیب رومی ہم تمہیں ایک پیسہ بھی اپنے ذات لے جانے نہیں دیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات میں ساری زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور کھالی ہاتھ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پہنچے جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ نے سلام پیرا دیکھا سحیب رومی آئے ہوئے اللہ کے نبی نے گلے لگایا کہا اے سحیب رومی مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے تم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے لئے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو دھاؤں پہ لگا دیا ہے قدر ربی تلبیہ اے سحیب رومی تو نے پڑے فائدے کا سودا کیا ہے تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا تو نے فائدہ کمایا ہے یہ تھے صحابہ مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں تھی وَتِجَارَتُمْ تَقْشَوْنَكَسَدَحَا اور اے مسلمانوں تمہیں اپنے کاروبار سے بڑھ کر کے اپنی تجارت سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے مدینہ کے اندر سوخا پڑا قہد پڑ گیا اناج کے دانے دانے کو لوگ ترسنے لگے عثمانِ غنی نے اوٹوں کا گےہوں سے بھرا اناج سے بھرا کافلہ ملک شام سے مہوایا اور مدینہ کی مارکٹ میں حضرت عثمانِ غنی کا کافلہ گر کے کھڑا ہو گیا مدینہ کے اناج کے سب بے اپاری آگئے جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عثمانِ غنی سے کہا کہ آپ اپنے اناج کو ہمیں بیچ دیں اس وقت مدینہ میں اناج کی بڑی قلت ہے ہم مو مانگے دام پر اس کو بیچیں گے آپ ہم سے پروفٹ کما لیں کہ کتنا پروفٹ دوگے تم کہا کہ اے عثمانِ غنی آپ جو دس کا مال لائے ہیں ہم بارہ کا لینے کو تیار ہیں کہا مجھے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے کہا ہم دس کا پندرہ دینے کو تیار ہیں کہا زیادہ پروفٹ مل رہا ہے کہا کہ ہم دس کا بیچ دینے کو تیار ہیں کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے مدینہ کے تاجروں نے کہا یہودیوں نے کہا اے عثمانِ غنی ہم تمہیں ڈبل دے رہے ہیں تمہیں کون ہم سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے عزمانِ غنی نے فرمایا اوہ لوگوں میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایک نیک ہی کرے گا اس کا بدلہ ہم دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک دیں گے جاؤ میں نے یہ سارا کا سارا اناج مدینہ کے قریبوں میں تقسیم کر دیا تجارت سے محبت ہے مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے رسول سے بڑھ کے نہیں ہے میرے باہر وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اور اپنے گھر بار سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے مکان سے محبت کرتے تھے مگر ضرورت پڑی تو اپنے مکانوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گے خالی ہاتھ چلے گے یہ قسوٹی ہے محبتِ رسول کی قرآن کی سآیت کو یاد کر لو سورة توبہ کی یہ چوبیس نمبر کی آیت ہمیں قسوٹی بتا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے زندگیوں میں محبتِ رسول کے نام پر صرف دعویہ ہی دعویہ ہے اور ہمیں صرف دوسروں سے شکوا نہیں ہے ہمیں اپنے جماعتِ اہلِ حدیث کے نوجوانوں سے بھی شکوا ہے آج ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں ہم اسی پر ناز نہ کریں کہ صاحب ہم مزاروں پر سجدے نہیں کرتے ہم شرک نہیں کرتے جہیز کا لیندین تو ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے زیادہ تر نوجوان آج داری منڈے ہے کہ نہیں ہے آج ان کے لباس میں ان کی چال ڈال میں سنتِ رسول کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے کیا صرف سینے پر ہاتھ باد لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے اور رفائدین کر لینے سے نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے نہیں اگر نبی سے محبت ہے تو آپ کی صورت بھی نبی والی ہونی چاہیے آپ کی صیرت بھی نبی والی ہونی چاہیے آپ کا شادی بیعہ بھی نبی والا ہونا چاہیے آپ کا اخلاق بھی نبی والا ہونا چاہیے آپ کا لین دن بھی نبی والا ہونا چاہیے نبی اکرم کے دور میں ایسے بھی معاملات آئے بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ صحابہ کے مرضی کے خلاف معاملات تھا مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر وہ نے اپنی مرضی کو قرمان کر دیا اگر آپ نے دین کو اپنی مرضی سے چلایا تو آپ نے کون سا کمال کیا کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قرمان کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نام پر ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ ہم بات کو ختم کریں گے کہ دیکھئے اللہ اور اس کے رسول گیا گے اپنی اچھا اور اپنی خواہشات تو صحابہ نے کیسے قرمان کیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں انہوں نے ایک انساری لڑکی کو نیکا گھ پیغام بھیجا رشتہ تیہ ہو گیا نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے ایک انساری لڑکی کو نیکا اگر پیغام بھیجا ہے آپ نے پوچھا کی کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے کہ لڑکی کو دیکھا نہیں ہے آپ نے کہا جاؤ دیکھ لو ہمارے یہاں رشتہ ہوتا ہے لڑکے کے ماں باپ جاتے ہیں لڑکے کے بہنوں ہی جاتے ہیں لڑکے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ فوٹو وغیرہ کو میں صحیح نہیں مانتا فوٹو میں آج کل بہت گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اتنے فلٹر آ رہے ہیں کیمرے کا اتنا کمال آ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے بالکل کالا کلوٹ آدمی بھی بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے کیمرے کا تو کوئی بھروسہ نہیں لیکن شریعت نے اجازت دی ہے جب آپ رشتہ تیہ کریں آپ کو رشتہ ہر طریقے سے پسند ہے تو ایک بار لڑکے کو لڑکی کے سامنے آمنے سامنے ایک بار دکھانا چاہیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے میرے بھائی کہیں تو ہم اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ رشتہ لگ گیا تو لڑکا لڑکی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں ملاقات بھی کر رہے ہیں اور کہیں ہم اتنی سکتی کر رہے ہیں کہ لڑکے کے گھر والے تو دیکھیں گے لڑکی کو مگر جس کی شادی ہونے والی ہے نہ لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے نہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا یہ غلط بات اللہ کی ربی نے کہا تمہیں ایک نظر دیکھ سکتا اب بڑے گوھر سے سنیے گا اسی واقعے بر میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ رات بھی کافی ہو رہی آپ بھی تھک چکے ہیں سنتے سنتے اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا لڑکی کے گھر پہنچے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے لڑکی کے گھر پہنچے لڑکی کے ماں باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں حدیث کی الفاظیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِحَا ذَلِكَا لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بڑی بری لگی اللہ حافظ غیرت والے لوگ تھے غیرت والے لوگ تھے غیرت زندہ ہوتی ہے تو اپنا ہونے والا داماد بھی ہماری بیٹی کو دیکھے یہ لوگ پسند نہیں کرتے اور جب غیرت مر جاتی ہے تو جوان بیٹی کو بے پردہ پورے گاؤں میں لوگ گھماتے ہیں جوان بہن کو پورے گاؤں میں گھماتے ہیں جب غیرت مر جاتی ہے میرے بھائیو تب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہا کہ نہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہماری بیٹی کو شادی کے پہلے دیکھو ہم نہیں پسند کرتے ہیں ماں باپ نے منع کر دیا مغیرہ بن شعبہ واپس آنے لگے لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا اِن کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری امی جان اے میری ابو جان آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کر رہا ہے اے امی اے ابو اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو مجھے دیکھ لینے دیجئے اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ مجھے دیکھنے کی کوشش مت کر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں میں سج بول رہا ہوں اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہے انہوں نے لڑکی کو دیکھا پسند آئی نکاح ہوگا اور بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہنے رکھیں یہ ہوتی ہے محبتِ رسول اب آخری چیز جو بیان کر کے بعد ختم کر رہا ہوں آپ نے محبتِ رسول کی قسوٹی تو سن لی محبتِ رسول کے تقاضے کیا ہیں کیسے پتا چلے کہ ہاں ہمیں رسول سے محبت ہے تو چار کام کر لو چار کام کر لو اس سے پروف ہو جائے گا کہ ہاں آپ کو نبی سے محبت ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں وَعَذَّرُوهُ جو نبی کا اعترام کرتے ہیں وَنَسَرُوهُ جو نبی کی مدد کرتے ہیں وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ اور جو نبی کے ساتھ جو روشنی آئی ہے جو نور آیا ہے اس نور کی پیروی کرتے ہیں فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَحِلُو کامیاب ہونے والے چار کام کرو پہلا کام نبی پر ایمان لاؤ ڈاکٹر زاکر نایک نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے تو 99.99% تو یہی possibility ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا لیکن 0.01% اس بات کا امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا ڈاکٹر زاکر نایک کا میں بہت احترام کرتا ہوں بہت بڑے سکولر ہیں بہت مہنتی ہیں مگر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے ہر انسان ہر فیلڈ میں دخل دے یہ مناسب نہیں ہے فتوہ دینا یہ مفتی کا کام ہے ہر آدمی جو تقریر کرے وہ فتوہ دے یہ مناسب نہیں ہے کوئی تقریر اچھی کرتا ہے کوئی لکھتا اچھا ہے اب جو تقریر اچھی کرتا ہے وہ لکھنے کا کام کرے یہ مناسب نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نایک یہ بات غلط تھی جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے اس کی 0% بھی گنجائش نہیں ہے جنت میں جانے کی اس لئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد واللذی نفسی بید ہی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جنت حرام ہے اس کے تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے نبی سے محبت و مہاتمہ گادی بھی کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے بڑی اچھے اچھی باتیں لکھی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے بہت بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی تعریفی باتیں لکھی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے ایمان لانا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لئے ابو طالب اللہ کے نبی کے چچائیں ساری زندگی اللہ کے نبی کا سپورٹ کرتے رہے مگر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاسکے جب آخری ٹائم آیا اللہ کے نبی نے کہا کیا اے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے میں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہیانا آپ کے لئے بحث کروں گا مگر ابو طالب کے بغل میں ابو جہل بیٹھا تھا عبداللہ بھی لوئیہ بیٹھا تھا ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا برے دوست برے دوست ہمیشہ لٹیا ڈوبو دیتے ہیں یاد رکھیں ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے مگر ان دونوں نے اتنا بھڑکایا باپ دادا کا نام لے کر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور آخری سینٹنٹ جو ان کے موں سے نکلا آخری جملہ انہوں نے کہا اللہ ملت عبدالمطلب میں اپنے باپ عبدالمطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا اللہ کے نبی فرماتے اس لئے ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا یہ الگ بات ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تو ان کو حلقہ عذاب ہوگا اور وہ حلقہ عذاب بھی یہ ہوگا کہ ان کو آگ کا جھوٹا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا آگ کی جوٹی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا تو نبی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے میرے پاس اور دوسرا کام نبی کا احترام کرو میں اپنے اہلِ حدیث نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب بھی اللہ کے پیارے نبی کا نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں ضرور ضرور پڑھا کریں اور نبی کی جب گفتگو ہو تو ایسا انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی عام انسان کی گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے نبی محسنِ انسانیت ہیں رحمتِ کائنات ہیں سارے انسانوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ کا جو احترام ہے جو رسپیکٹ ہے وہ ہونی چاہیے نبی کی حدیث آپ کے سامنے آئے تو عدب سے سنیے اور نبی کی حدیث سننے کے بعد کوشش کیجئے اس پر عمل کیجئے نبی کا حکم آنے کے بعد سر جھکا دیجئے احترام کیجئے رسپیکٹ کیجئے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے معاف کیجئے نبی انسان تھے لیکن نبی ہمارے جیسے نہیں تھے اللہ تعالی نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں اٹھ کر کے بغیر وضو کیا آپ نے نماز پڑھ لی اور صحابہ سے کہا میری آنکھیں سو رہی تھی دل جاگ رہا تھا کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے سلام نماز آپ پڑھا رہے ہیں پیچھے سب لگی ہوئی ہے آپ نے کہا میں آگے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں سب کو سیدھی رکھو کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو بہت ساری اسپیشل چیزیں تھیں اللہ کے نبی کے ساتھ اس لیے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے یہ غلط ہے ہاں نبی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں نبی بھی انسان تھے یہ تو صحیح ہے لیکن ہر پہلو سے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے یہ اہلِ حدیث کا عقیدہ نہیں تو نبی پر ایمان لاؤ نبی کا احترام کرو تیسری چیز نبی کی مدد کرو نبی کی مدد کرو یعنی نبی کے دین کی مدد کرو نبی کے مشن کی مدد کرو آج لوگ نبی کو پہچانتے نہیں ہیں آج جو غیر مسلم اللہ کے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ کیا نام ہے اس کا یتی یتین اندر سرسوتی بہت بہہودہ زمان استعمال کرتا ہے اللہ کے لبی کے لئے اس نے پڑھائی نہیں اللہ کے لبی کو یہ وسیم رزوی جو ہندو بن گیا غیر مسلم بن گیا کون تیاغی جیت اندر تیاغی بن گیا اس نے اللہ کے نبی کی صیرت کو جانا ہی نہیں جو نبی کی صیرت کو جانے گا وہ نبی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا میرے بھائی میرے نبی تو سراپہ رحمت تھے ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم خود نبی کی صیرت کو پڑھیں اور دنیا کو پہچنوائیں کہ دیکھو ہمارے نبی ایسے تھے اور یاد رکھو دنیا ہمارے کردار میں ہمارے نبی کا کردار تلاش کری اگر ہمارے اندر سچائی ہے تو دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ یہ نبی اکرم کے ماننے والے ہیں جو سچ بولتے تھے یہ بھی سچ بول رہے ہیں اگر ہم جھوٹ بولیں گے ہم لوگوں کے ساتھ فروٹ کریں گے ہم دھوکہ دیں گے ہم بے قصوروں کو ماریں گے تو دنیا یہی سوچے گی کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں ہم اپنے کردار سے اپنے نبی کے کردار کو زندہ کریں اور چوتھا اور لاشٹ کام کیا کرنا ہے وَاتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے قرآن و سنت اس قرآن و سنت کو ہمیں مرتے دم تک فالو کرنا ہے عبادت میں بھی فالو کرنا ہے شادی بیان میں بھی فالو کرنا ہے زندگی کے سارے شعبوں میں ہم کوشش کرے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے محبتِ رسول کے جو تقاضے میں نے بیان کیے ہیں کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آج کا یہ جلسہ جس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لئے ہوا ہے اللہ سے دعا اس مدرسے کو اور ترقی اتا فرمائے جن بھائیوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے ابھی بھی جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور مدرسے میں تعاون نہیں کیا ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ جاتے جاتے جو بھی وہ تعاون انہوں نے ارادہ کیا ہے اس مدرسے کے لئے وہ کر کے جائیں اللہ ہمارے چندے میں ہماری عبادتوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ